اسلام علیکم آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پکار نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میز بان شیخ شبیر احمد اس وقت ہم موجود ہیں بلاک خلینی کے کلوتا لاؤر ہائی سکول میں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیڈ ماسٹر لاؤر ہائی سکول کے موجود ہیں بات کرنے کے لیے ان سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سکول میں کیا کیا پرولم ہیں اور کن کن دیکھتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے آپ کا پکار نیوز میں بہت بہت سواگت ہے شکریہ جی آپ کا بھی بہت بہت دنیاواد آپ کے مادیم سے میں اپنے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو اتلا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پرولم تو فلال یہاں بچوں کا تو آنا باندھ ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے تو سٹاپ جو ہے ہمارا وہ ریگلر آ رہا ہے آن لائن بچوں کی پڑھائی چل رہی ہے باقی جو انفرمیشن ہمیں ریسیو ہوتی ہے آفیس سے اس کا کام بھی چل رہا ہے ایڈم سٹریٹیو کام وہ بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے باقی ہمیں سر دیکھت جب سکول لگیں ہمارے پاس ڈیسک نہیں ہے ڈیسک ہمیں آرمی والوں نے دیئے تھے آج سے دس سال پہلے ہوتی سے گزارا ہو رہا تھا آج ہمارے پاس ڈیسک کیونکہ میرے پاس سٹرینٹ جو ہے یہاں پر کول لوکیٹڈ سکول ہے کلب سکول ہے پانچ سکول یہاں پر میرے پاس ہیں ایل ایچ ایس کلوتا اور جتنے بھی یہ سراؤنڈنگ سکول ہیں چار یہاں پی ایس سندارہ ہے پی ایس نکھر ہوتا ہے پی ایس چنلار ہے اور جی پی ایس کلوتا ہے یہ سارے کلب کیے ہوئے ہیں تو سٹرینٹ نیچرلی زیادہ ہو جائے گی ہو گئی ہے اور میرے پاس جو ایکاموڈیشن روم بھی میرے پاس کام ہے ایک یا مجھے دو کمروں کی عشد ضرورت ہے میں سی او صاحب سے یا ڈی سی صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہمیں یہ دو کمروں کی عشد ضرورت ہے یہ پوری کی جائے سر ہم آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کے سکول اور ہائی سکول کلوتا کے اندر سٹرینٹ کتنے ہیں اور ابھی آپ کو کتنے کمروں کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کیا کیا آپ کی پروبلمس رہیں جو لہائی سکول کلوتا ہے اس کی سٹرینٹ پچھتالیس ہے اور جو ساری سٹرینٹ اس وقت میرے پاس ستر کے قریب ہے تو میرے پاس دس ڈیسک ہیں کول ستر بچوں کی ایکاموڈیشن ہے بچے کی سٹرینٹ ہے اور ایکاموڈیشن کام ہے سر ستر بچے میرے پاس نہیں بیٹھ سکتے ہیں دو روم اور ایک حال ہے میرے پاس ایک آفی سے تو ستر بچے میں دو روم میں نہیں بٹھا سکتا ہوں یہ حال تو اگزامنیشن ہال ہوتا ہے یہاں پر اگزام بغیرہ اور چیزیں ہوتی ہیں چلو اگر بارش بغیرہ ہوتا تو معامل مشکل ہو جاتا ہے جی ہاں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ستر بچوں کے لیے صرف سات دس ڈیکس یہاں پر اس سکول کے اندر رکھے گئے ہیں اور اس کے علاوہ صرف دو روم بیٹھنے کے لیے ہیں ایک آفیس کا روم ہے اور ایک اگزامنیشن ہال کہا جا سکتا ہے لیکن ستر بچے دو روم میں بیٹھنا impossible کہا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ آپ دیکھتے رہے ہیں پکار نیوز شیخ شبیر کو دیجئے اجازت و سلام